ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری سوریسز مائی نیم از انہل ورما اور آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں گولف کورس ایکسٹینشن روڈ پر ایک ایسے لو رائز فلورز کے پروجیکٹ کے بارے میں جہاں پر آپ کو ٹو اور تھری بی ایچ کے ملتے ہیں کافی افورڈیبل پرائیسز پہ پچھلے ایک سے ڈیڑھ سال کی اگر آپ ریل سٹیٹ کی مارکٹ دیکھیں تو پروپرٹی میں بہت ہی زبردست اپریسیشن ہوا ہے پرائیسز آلموست آلموست ڈبل ہو گئے ہیں اور اگر آپ ایک افورڈیبل پرائیس میں نئی پروپرٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہو تو it is very difficult to find that kind of property especially on locations like گولف کورس ایکسٹینشن روڈ اور دوارکا ایکسپرس وے تو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں سگنیچر گلوبل سٹی سیکٹر سکسٹی تری اے جو کے ایک پانچ سے ساڑھے پانچ اکڑ کا پروڈیکٹ ہے جہاں پر آپ کو ملتے ہیں 2BH کے اور 3BH کے لورائز فلورز کے آپشن although جو یہاں پر پلوٹ سائزز ہیں آپ کے ایک سو بیس گرسے لے کر ون سیونٹی نائن سکواری آٹ کے ہے ڈی ڈی کے اے وائی کے انڈر یہ پروڈیکٹ آتا ہے جہاں پر پلوٹ کے سائزز جو ہے کو چھوٹے رہتے ہیں but اگر آپ کو بہت ہی سپیشیس رومز نہیں چاہیے اگر ٹھیک ٹھا کنڈیشن میں ڈی سینٹ ہوم اگر آپ کو چاہیے تو بہت ہی اچھا پروڈیکٹ ہے سگنیچر گلوبل کا یہ سگنیچر گلوبل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سگنیچر گلوبل نے پچھلے کچھ سالوں میں ایک بہت ہی اچھی ریپوٹیشن بنائی ہے اپنی سٹارٹ ہوئے تھے ایفوریبل ہاؤزنگ میں انہوں نے جو ایفوریبل ہاؤزنگ بنائے ہیں ڈیولپ کیے ہیں بہت ہی اچھے پروڈیکٹس ہیں اچھی ایمنیٹیز ہیں اور اوور تاہیر بہت ہی اچھا اپریسیشن لوگوں کو ملا ہے ان پروپرٹیز کے اندر اس کے بعد انہوں نے ویلچر کیا ڈی 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 فلورز کے اندر اور یہ ان کا جو پروڈیکٹ ہے یہ گالپورس ایکسٹینشن روڈ پہ ہے پہلے کے پروڈیکٹس آئے ہیں سیکٹر نائنٹی ٹو میں نائنٹی تھری میں نیوڑ گاؤں کے اندر ان کے تین چار لو رائس فلوس کے پروڈیکٹ ہے پھر ان کے سوہنا میں بھی پروڈیکٹس آئے تو ان کو کافی اچھا رسپونس ملا اس کے بعد دے ویچڈ انٹو لگجری ہاؤزنگ سیکٹر تھرٹی سیون ڈی کے اندر ان کا پہلا لگجری پروڈیکٹ آیا جس میں کہ ان کو بہت ہی اچھا رسپونس ملا ہے اس کے بعد ان کا سیکٹر سیون ڈی ون کے اندر بھی ایک لگجری پروڈیکٹ آنے والا ہے اور آج یہ لگجری پروڈیکٹ لانچ کر رہے ہیں ایک لسٹڈ کمپنی ہے اور بہت ہی اچھا نام کمائیا ہے بہت ہی اچھی ریپوٹیشن ہے اس گروپ کی مارکٹ کے اندر بات کرتے ہیں سیکٹر سیکٹر سیکٹی تھری اے کے اندر ایس آئی مینشنڈ کے سارے پانچے گڑکی یہ سائٹ ہے اس میں اگر ملتا ہے آپ کو اس میں باسکٹ بول پیچ ملتی ہے ٹینس کورٹ ملتا ہے جوگنگ ٹریک ملتا ہے اسی طرح کی ہر ایمنیٹیز آپ کو ملتی ہے ایک چھوٹی پاکٹ کے اندر جتنی ایمنیٹیز کوئی بیلڈر دے سکتا ہے انہوں نے پوری طرح سے دینے کی کوشش کی ہے ایک آپ کو کلب ہوس بھی دینے کی کوشش کی ہے جو آپ کو جتنی ایمنیٹیز اس میں ہوا آ سکتی ہے وہ آپ کو ملے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے سی پیچ میں آپ کو کمرشل بھی ملتا ہے تو پل ملا کے ایک چھوٹی سی پاکٹ کے اندر آپ کو ہر ایمنیٹیز بیلڈر نے دی ہے اس پروجیکٹ کے اندر بات کرتے ہیں اس میں روم سائزز کمپیرڈ ایس میں مانسٹر بیڈ روم جو ہون سیونٹی نائے سکوئر یارڈ کے اندر جو انہوں نے فلور بنایا ہے اس میں جو مانسٹر بیڈ روم وہ پندرہ بائی گیارہ کا ملتا ہے جو کہ کافی ڈیسنٹ سائز ہے بارہ بائی گیارہ تیرہ بائی گیارہ اس طرح کہ آپ کے اس میں روم سائزز ملتے ہیں آپ کے جو لیونگ اور ڈائننگ ایریا ہے اس میں بھی آپ کو کافی اچھا ہی ریاں ملتا ہے چھوٹا سا آپ کو سٹڈی روم بھی مل جاتا ہے جس کو کیا آپ ایز اسٹو روم بھی یوز کر سکتے ہیں آلدھو جو آپ کا جو بیلکنی کے ایریاز ہیں وہ کافی تھوڑے سے انہوں نے چھوٹے کر دی ہیں اس کا ریزن یہی کہ جو سپیس ہے وہ انہوں نے اندر نکال دیا آپ کو روم سائزز تھوڑے بڑے جنے کی کوشش میں تو اگر آپ کو ایک ڈیسنٹ سا ہوں چاہیی زیادہ سپیشیسنس کے چکر میں آپ نہیں پڑھنے والے اور ایک افونیبل پرائیس کے اندر آپ کو گھر چاہیے تو میرے حساب سے سیننیچر گلوبل سیکٹر سکسٹی تھری اے آپ کے لیے ایک بہت اچھا آپشن ہو سکتا ہے اور سراؤنڈنگ کی بات کروں تو آپ کو آدانی سمسارہ آپ کے ساتھ میں لگ جاتا ہے اندر راج کے پلوٹس لگ جاتے ہیں اندر راج کی ایک ویلا کی ٹاؤنشپ لگ جاتی ہے برلا آمودہ ون لگ جاتا ہے برلا آوک لگ جاتا ہے ٹار کی بھی ایک اپ کامنگ پروجیکٹ لگ جاتا ہے تھوڑا سوڑا آگے جاؤ گے تو ڈی ای لپ دا آر بر جو کہ تین دن کندہ سوڑا اٹھ ہو گیا تھا وہ بھی آپ کے ویسنیٹی میں ہی لگتا ہے پڑوسی ہے تو اس طرح کی آپ کی جو پریمیم سراؤنڈنگ ہے وہ آپ کو ایک اچھی پروپٹی کا فیل دیتی ہے اور اگر میں کمرشل کی بات کروں تو آلریڈی ان کے اندر ایک تھوٹا سا کمرشل آئے گا لیکن بلکل ساتھ میں ہی آپ کے ای آئی پیل جوئی سپیر ہے جو کہ پروپر ریٹیل مارکٹ ہے تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہو تو پارس کی مارکٹ ہے اگر آپ کو پروپر ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے جانا ہے یا ڈائننگ شاپنگ کے لیے جانا ہے تو بھارتی ورڈ مارک جسٹ آپ کے پروژیکٹ سے دو سے دھائی کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ ہے پھر آپ کا آئی پیل جوئی سٹیٹ ہے اس طرح سے بہت سی مارکٹس ہے جو کہ آپ کی کلوز پروکسیمیٹی میں آتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے سکولز ہیں چار سے پانچ سکول آپ کے دو سے ڈھائی کلومیٹر کے اس میں آ جاتے ہیں ڈسٹینس میں آ جاتے ہیں ہسپیٹلز جو ہیں وہ بھی آپ کے بلکل پاس میں لگ جاتے ہیں تو گولف کورس ایکسٹینشن روڈ ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پر آپ کے سوسیل انفرسٹرکچر ہو گیا بلکل آپ کے کلوز پروکسیمیٹی میں آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ یہاں پر رہنا سٹارٹ کر دوگے تو آپ کی جو ڈیلی نیڈز کی جو آئیٹمز ہے اس کے لیے آپ کی دن دن بھاگنا ہوگا سارا انفرسٹرکچر وہاں پر کریٹ ہو چکا ہے بات کرتے ہیں انویسمنٹ کے روڈ کا تو اگر بڑھگاؤں کے اندر سو کمپنیز لیز آؤٹ ہوئی ہے تو اس میں سے ساٹھ کمپنیز نے گولف کورس ایکسٹینشن روڈ پر پروپٹی لیز آؤٹ کی ہے اور جہاں پر کمرشیل آہ ٹریکشن ہوتا ہے جہاں پر کمرشیل مومنٹ ہوتا ہے وہاں پر آپ کی جو سراؤننگ کی پروپٹیز ہے اس میں اپیسیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا ریزن سیدھا سا ہے کیونکہ جب بھی کوئی کمپنی ایکسٹینشن روڈ پہ آئے گی تو اس میں جو کام کرنے والے ایمپلوئیز ہیں اگر آس پاس میں ہی ہمیں رینٹ پہ پروپٹی مل جائے یا کھریدنے پروپٹی مل جائے تو اس وجہ سے آپ کی جو سراؤنڈنگ کی پروپٹیز ہوتی ہے اس میں کافی اچھا اپریسیشن ہوتا ہے اور اگر آپ اچھلے تین سال کا رینٹل اٹھا کے دیکھ لیجئے تو جو تین سال پہلے رینٹل تھا ایکسٹینشن روڈ پہ اور جو آج کا رینٹل ہے اگر آپ اس کو کمپیر کرو گے تو آلموسٹ آلموسٹ تین گناہ ہو چکا درواز دبل پہ ہوئی ہی چکا ہے تو اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ کمرشیل ٹریکشن اس میں بہت زیادہ اپریسیشن ہوا ہے ایکچو میں یہ ایسا اپریسیشن ہے جو کہ اگر جب بھی مارکٹ نیچے جائے گی تو کہنا کہیں یہ تب بھی ٹکا رہے گا کیونکہ کہنا کہیں یہ اپریسیشن آپ کا ریل ٹائم میں ہوا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ جو انویسمنٹ ہے آپ کی یہ کہنا کہیں آپ کو سیف بناتی ہے اور اپریسیشن ہونے کے چانسز یہاں پر بہت زیادہ ہے اور آپ کا جو ٹکیٹ سائز ہے وہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی کل کو اپنے لئے ایک ڈیسنٹ سا گھر ڈھونڈنے آتا ہے فوڈیبل پرائس میں اس طرح کے آپشن اس کو گولپ کورس ایکسٹینشن روڈ پر دو سے تین آپشن ہی ملتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں پہلا ہے آپ سمارٹ ورڈ اور جو کی آپ کا سیم کیٹیگری کا ہی پروڈکٹ ہے وہ بھی پچیس تی سکر کی ٹاؤن شیپ ہے وہاں پر بھی جو سائز آپ کے یہی رہتے ہیں جو کی آپ کو سیمیچر گلوبل سیٹی سیکٹر سکری تھے کے اندر ملتے ہیں لیکن سیمیچر گلوبل سکری تھے اندر جو آپ کی ڈینسٹی ہے پر ایکر وہ کمپیر ٹو آپ کا سمارٹ ورڈ ہے وہ کم ہے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا اس سے بیٹر ہے اور اچھی پروپرٹی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ایک سے ڈیر سال کے اندر اس مطلب اپنے گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو اچھی بات یہ کہ اس کا سٹرکچر تیار ہو چکا ہے ایک سال کے اندر اندر ہم اس کو پوزیشن آفر کر دیں گے تو ان لوگوں کے پوزید